اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویڈیو آپ کا ویڈیو کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کرپ ریکنسی والٹ میں ویڈیو شروع کرنے سے پر ایپس ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تو ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں انفرمیشن دی تھی کہ آپ اپنے بیٹکوین کے والٹ کی ٹرانزیکشن کو کیسے جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں یا اپنی پرویسٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جو لاس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی تھی اس میں جو ہے آپ کے والٹ ایڈریسز جو ملٹیپل جنریٹ ہوتے ہیں جب آپ ایک والٹ پہ جو ہے بیلنس ریسیب کرتے ہیں تو آپ کا نیکسٹ والٹ آٹوماتیکلی نیو کریئٹ ہو جاتا ہے مطبق نیا ایڈریس آ جاتا ہے تو اس میں میں نے ساری انفرمیشن دی تھی امید ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو پروپل ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اپنے بیلنس کو کیسے ہائیڈ کرنا ہے اگر آپ کسی کو اپنا والٹ ایڈریس دیتے ہیں دیپاؤزٹ کرنے کے لئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کہ آپ اپنے ایک سوڈیس والٹ میں جو ہے ایڈیشنل سیکیورٹی کو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں جی بالکل جیسا کہ ہم نے پیسورٹ تو پہلے سے اپلائے کیا ہوا ہے جب ہم ایک سوڈیس والٹ کو انسٹال کرتے ہیں اپنا بیک اپ فریشز لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پیسورٹ کی آپشن آتی ہیں وہاں پہ پیسورٹ ڈالتے ہیں مطبق ہم نے جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ہمیں پیسورٹ دینا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے اسی طرح آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں ایڈیشنل سیکیورٹی سے لیٹڈ ہوتا سمٹم ایسا ہے کہ جیسے میں نے لیپ ٹپ اوپن کیا اور میں نے ایک سوڈیس والٹ اوپن کیا ہے اور میں نے ابھی کوئی ٹرانزیکشن کیا اور ٹرانزیکشن کرنے کے بعد میرا ایک سوڈیس والٹ پیسے ہی اوپن ہے اور جو ہے میں اپنے سسٹم سے اٹھ کے چلا گیا ہوں کسی کام کی وجہ سے اور میرا والٹ سامنے شو ہو رہا ہے اگر تو آپ کے گھر میں ہیں تو پھر تو والنکوٹ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سیف اگر آپ کہیں اور پہ بیٹھ کے اپنی یہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ کا والٹ سامنے اوپن ہوگا تو کوئی بھی آپ کا بیلنس یا بیک اپ فریشز کو وہاں سے گیٹ کر سکتا ہے اس کے لیے کرنا پڑتا ہے آپ کو اڈیشنل سیکیورٹی لگانی پڑتی ہے تو اڈیشنل سیکیورٹی ہوتی کیا ہے اور وہ آپشن کہاں سے اینیبل ہوتی ہے ایک سوڈیس میں اور وہ ہمیں فائدہ کیا دیتی یہ ساری چیزیں جو آج میں اس کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ سے روکرس یہ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پروپرلی سمجھ آئے ابھی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی لیکن آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑے اور ایک اور چیز یہاں پہ میں ڈس کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے یوزرز ہیں وہ مجھے مطلب ویڈیوز کے کومرس میں جا کے لکھ رہے ہیں کہ آپ نہ انگلیش میں بتائیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے یہ اردو ہندی چینل ہے اور یہ میں نے بنایا اسی لیے اردو ہندی میں تاکہ آپ لوگوں کو پروپرلی سمجھ آ سکے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو انگلیش میں بنانی چاہیے ویڈیوز تو انگلیش میں میں ویڈیوز نہیں بنا سکتا کیونکہ ہمارا جو چینل اردو میں ہی چال رہا ہے ہمارا یہ چوتھا کورس چال رہا ہے پہلے ہم نے بیٹکوین کور والٹ سے لیٹڈ انفرمیشن دیئے ہے اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اٹومک والٹ سے بھی دیئے ایکسوڈیس والٹ سے بھی دیئے ہے اب یہ ہمارا ایکسوڈیس والٹ کی ویڈیو چال لیا ہے کوائن پیس سے لیٹڈ بھی دیئے ہے بلوگ چین سے لیٹڈ بھی دیئے تو میں نے اتنے کورس بنا لی اور سارے اردو میں بنائیں اب میں اگر اپنے فارمیٹ کو چینج کرتا ہوں یوٹیوب کے چینل کو تو وہ تھوڑا پرابلم ہو جائے کیونکہ جو ہمارے جو یوزرز ہیں جو اردو میں سمجھ رہے ہیں تو وہ ان کو پھر پرابلم ہوگی اس لیے اس کے لیے ایکسکیوز کروں گا کہ اس چینل کو انگلیش میں نہیں کنورٹ کر سکتا تو معذرت ویڈیو میں اس لیے کہا تاکہ آپ کو پروپلی سمجھا سکے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ایکسیوڈیس والٹ اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس آپشن کو کہاں سے اوپن کرنا ہے اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارا ایکسیوڈیس والٹ کا انٹریفیس اوپن ہو گئے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ٹرانزیکشن کرنے کے بعد آپ سسٹم سوٹ کے چلے گئے آپ کا والٹ ایسے ہی اوپن ہوگا اسی طرح مطبع اسی طرح اوپن ہوگا کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے آپ ٹرانزیکشن دیکھ بھی سکتا ہے بیلنس بھی دیکھ سکتا ہے آپ کے ٹولور فریسز بھی دیکھ سکتا ہے پیسورڈ بھی چینج کر سکتا ہے مطبع کافی کچھ کر سکتا ہے اسی طرح آپ کے پاس کلا ہوا ہی ہے اب اس کو زیادہ سکیور کرنے کے لئے کہ کریں گے ہم جائیں گے سیٹنگ میں آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپشن آرہی ہے سیکیورٹی یہ فورتھ نمبرز کا ٹیب ہے پہلا ایسیٹس ایپ دیوائز اور یہ سکیورٹی آپ نے سکیورٹی میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایڈیشنل سکیورٹی ہے ہمارا یہ ہے آپشن بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت زیادہ فائدہ ماند ہے ہمارے لئے اس کو ہمیں ایکٹیو کرنا ضروری ہے ادر وائز ہوتا ہے کیا یہ ابھی دیکھیں انلوک پہلے مجھے کرنا پڑے گا اب انلوک کیوں کرنا پڑا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ میں نے پیسورٹ اس کو پر تو لگایا نہیں تھا نا لیکن مجھے انلوک کیوں کرنا پڑا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں ابھی پیسورٹ انٹر کر لیا انلوک کر دیا اس کو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیور ہوتا ہے ہمارے پاس نے یہ نیور ہوتا ہے اس کو جب ہم بائی ڈیفارٹ انسٹال کرتے ہیں سوڑی سوالٹ کو یہ نیور ہوتا ہے اور ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں ہمارا والٹ اسی طرح اوپن رہتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایکسورٹ can lock after specified مطلب انہوں نے بھی یہ دیکھیں یہ بتایا ہوا کہ آپ کے لئے ایک سپیسیفی کی دریشن دے دیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کام پانچ منٹ کا ہے دس منٹ کا پندرہ منٹ کا ہے انہوں نے پورا ٹائم دیئے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا والٹ آٹومیٹک لوگ ہو جائے تو آپ نے پانچ منٹ پر کلک کر دینا مجھے اب لگ رہا ہے کہ میرا والٹ پانچ منٹ کے اندر لوگ ہو جائے تو میں پانچ منٹ بعد دیکھوں گا پانچ منٹ کے اندر میں نے کام کر لیا اور میں اگر اپنے سسٹم سے دور چلا گیا تو میرا والٹ آٹومیٹک کے لوگ ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا کام زیادہ ہے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یا تیس منٹ لگیں تو آپ نے تھرٹی منٹ کو کلک کر دینا ہے لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ نیور کو نہیں کلک رہنے دینا کیونکہ آپ نیور کو کلک رہنے دیں گے ہوگا کیا آپ کا والٹ اوپن رہے گا اور کوئی بھی ٹرانزکشن اس کے اوپر سے ایزیلی کر سکے گا ابھی آپ نے اس کو نیور نہیں کرنا پانچ منٹ میں کر دیتا ہوں اور یہ جب پانچ منٹ میں کر دوں گا اب سپوز مین پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے سپوز یہاں سے اٹھنا ہے اب پانچ منٹ بعد آٹومیٹک یہ والٹ آپ کا لگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر لگ نہیں ہوتا یہاں سپوز لیٹس پوز آپ کو یاد بھی ہے آپ نہیں بند کرنا چاہ رہے آپ چاہ رہے گے میرا والٹ کھلا رہے مجھے بار بار لگنہ کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے یہ آپشن بھی آپ پاس لیکھیں لگ کیا اس کو بھی اگر آپ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ والٹ اس ٹائم آپ کا لگ ہو گیا کوئی بھی ٹرانزکشن کریں گے کچھ بھی کریں گے تو یہ آپ سے پیسوڈ مانگے گا میں جیسے لیٹس پوز والٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ سینڈ پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ امانٹ کو انٹرک کریں گے سینڈ پہ کلک کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ سے یہ والٹ پیسوڈ مانگ لے گا اور جب پیسوڈ مانگے گا تو مطلب کہ آپ کا والٹ لوگ ہے اور سیٹنگ میں آپ کو جا کے پتہ چل گیا کہ آپ نے یہاں پہ اس کو نیور کو ہٹا دینا اور نیور کو ہٹانے کے بات جو ہے آپ نے یہاں پہ ٹائم دوریشن سیلیٹ کر لینا جس ٹائم میں آپ نے کام کرنا تو میں آپ کو رکمنٹ یہی کروں گا کہ آفٹر فائی منٹ رکھیں کہ وہ فائی منٹ ٹھیک ہے دوبارہ آپ کو لگن کرنا پڑتا پیسوڈ ٹائم رکھنا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا اگر اس ویڈیو سے آپ کو کسی بھی طرح کی انفرمیشن ملی ہے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو لازمی دوائیں تاکہ ریٹ بہت زیادہ اوپر گیا ہو ہے میرے خیال میں آٹھ روپے سنٹ کہہ لیں گے تو وہاں تک چلا گیا تو بہت ساری یوزر مجھے میسیج کر پوچھتے بارے میں ریویو دیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہے اور کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤ گا کہ آپ ملتے ہیں اپنی کل کی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ